بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ ویتر میں دعا قنود پڑھنا بھون گئے ہیں یا دعا قنود یاد نہیں ہے آپ کو تو پھر ہم کس طرح ویتر ادا کریں گے یاد رکھئے بھائی دوستو ویتر میں دعا قنود پڑھنا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے واجب اگر چھوٹ جائے تو سعیدہ صاحب کرنا پڑتا ہے جانمجھ کر چھوڑے نماز نہیں ہوتی ہے تو دعا قنود نماز کا بہت اہم حصہ ہے اور آتا ہے بڑی کسرس سے حادث مبارکہ میں اس کی تاقید وارد ہوئی ہے دعا قنود کے اللہمہ انہا نستعینو کا ونستغفروں کا تین دکات ویتر پڑھتے ہیں تیشری رکعت میں صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور صورت ملانی اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا پھر اس کے بعد دعا قنود پڑھتے ہیں ہم لوگ تو اب جو آج کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اگر کسی کو یاد نہ رہا بھولنے سے بھول گیا یا پھر دعا قنود نہیں آتی تو کیا کرنا چاہیے پہلے مسئلہ کا جواب تو یہ ہے اگر کسی کو یاد نہ رہا دعا قنود پڑھنا بھول گیا تو اب وہ آخر میں سیدہ صاحب کرے گا سیدہ صاحب کا مطلب کیا ہے کہ اتحیات پڑھ کر اور دوسرے کلمہ تک اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھر دے گا پھر دو سجدے کرے گا پھر شروع سے اتحیات شروع کرے گا اگر کسی کو دعا قنود آتی نہیں ہے تو اس کو اول فرصت میں چاہیے دعا قنود سیکھے دعا قنود کے مجھے گزارہ نہیں ہے لیکن جب تک اس کو یاد نہیں ہے تو اس کو وہ پھر ربانہ آتی نا فی الدنیا حسنہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے wallahumma weather یہ بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ تھا دعا قنود تک لنا پڑھ سکتا ہے ربانہ آتی نا پڑھ سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دعا قنود سیکھتا رہے اگر نہیں سکھے گا تو اللہ کیا بہت سخت اس کو گناہ ملے گا یہ تھا آج کا اہم اور پیچیدہ مسئلہ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ سکھنے کو ضرور ملاؤ گا دعا بیادر رکھے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پیج کو فالو ضرور کیجئے سلام علیکم